شخص کے اوپر لانت بھیجے جو لانت کرے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانبوچ کر کے کہ یہ صحیح ہے اور اس کو غلط بتائے اور غلط کو جانبوچ کر کے کہ یہ غلط ہے اس کو صحیح کہے سمجھ آئیے آپ کو کیا آپ جو رہتے ہیں آپ نے سمجھ رہیں یہ دین کو مذاق سمجھ رکھا آپ نے یہ دین کوئی کھیل ہونا ہے جس کو چاہیں جیسے چاہیں آپ کریں ہم اپنی مرضی سے ارے میں تم حدیثیں ضعیف پیش ہی کرتے ہو تمہارے مذہب کی دھرم کی بنیادی باطل اور ضعیف حدیثوں پہ ہے اولو ما خلق اللہ نوری کل الخلاقہ من نوری وانا من نور اللہ سب سے پہلے اللہ نے میں نے نور کو بنایا میں اللہ کے نور سے ہوں ساری کائنات میرے نور سے ابہ مردود یہ خود ضعیف مردود ہے حدیث مردود ہے یہ ضعیف ہے گڑی بھی یہ یہودیوں نے گڑی ہیں تمہارے جیسے ملانوں نے گڑی ہیں اللہ کے نبی کے اوپر یہ تعمت یہ مہدسین کی رائے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتا یہ بریلیوں کا انداز ہے جو میں اپنا رہا ہوں جو میں بریلی بھی تھا اے اللہ کے نبی اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو زمین و آسمان کو نہ پیدا کرتا سورج و چانت و سورج کو نہ پیدا کرتا شمز و کمر کو نہ پیدا کرتا ہواوں کو نہ پیدا کرتا فضاؤں کو نہ پیدا کرتا آسمان اس مردود سے کوئی جو تنی لمبی چوڑی تو تمید بنا رہا مردود جس حدیث کے اوپر تو بنیاد رکھ رہا ہے وہ حدیث خود ضعیف ہے گڑی ہوئی ہے موضوع روایت ہے تو موضوع روایات پیش کر 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 کے کر 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 کے دین کو تو گندہ بدبودار بدنام تم نے کیا ہے اور ہم نے ہم نے کیا کیا معلوم ہے تمہاری ان گندگیوں کو اور اس آئینے کو جو تم نے دین کے پاک و صاف چہرے کو پک کیچڑا لگائی ہے ہم نے اس کو صفحہ کیا ہے ہم صاف کر رہے ہیں اس کو الحمدللہ پاک و صاف کر رہے ہیں اور وہ آئینہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جب ہی یہ جمہور یہ بھیڑ نظر آ رہی ہے اس میں کوئی نہیں ہوگا جو اپنے باپ داداؤں سے اس راستے پہ ہوگا سب لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے صحیح راستوں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں سمجھا رہے ہیں آپ اور الحمدللہ اس کا ایک سیمپل میں خود ہوں تمہارے دین تمہارے گڑے ویے دھرموں کے اوپر ہم نے خود لا تمہاری ہے اور تھوک دیا ہے تمہارا دین کیا تمہارا دھرم کیا گھر کا بنایا ہوا بزرگ 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 کتے بلی سور خنزیر پوتے مینے اور چوہے بلیاں تمہارے بزرگ ہیں یا بزرگ ہیں یا ہولی اللہ ہیں اب میں جب بولتا ہوں تو کہتے ہیں جی ربانجا بڑا چذبات میں بول جاتے ہیں میں کیوں نہ بولوں تو بھائی میرے ہم جی یہ اب صحیح بخاری کی روایت ہے میں نے جو حوالہ دیا ہے قصہ اورینہ کا پیشاپ پینے کا صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس حدیث کو ضعیف نہیں خرار دے سکتا ہے اور تم تعویل کرتے ہو کیا پیشاپ پینے والی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی ارے تیرے باپ کا دین ہے جو ضعیف کر دیں ہیں ضعیف کیسے ہو سکتی ہے صحیح بخاری کی روایت معذرت کے ساتھ جس نے سوال کیا ہے میرے مخاطب وہ سوال کرنے والے نہیں ہیں ایسے شبہات وہ لوگ پیش کرتے ہیں جن کے دنوں میں بغض ہوتا ہے معاف کرنا میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں سوال کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں ان کو نوز بللہ یہ تمام سے چیزیں کہہ رہا ہوں میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ جو آپ نے اللہ آپ کو جزائے خیر دے جو شبہ پیش کیا ہے نا یہ شبہ پیش کرنے والے موجود ہیں امت میں ما ان کو مخاطب کر رہا ہوں اللہ کے لئے آپ برا نہ مانیں تو ہم کیسے اس کو میرے بھائی ضعیف کر سکتے ہیں امام بخاری جو امام المحدثین ہیں امیر المومنین فی الحدیث ہیں انہوں نے سنیس کو اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے میں اس کو کیسے ضعیف کر سکتا ہوں ہاں اگر ایسے باطل مذہبوں کی جرات ہے تو وہ تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو خود نہیں بدلتے ایسے لوگ تو قرآن میں بھی نیاز کے فاتحے کے تیجے کے چالیس میں کے دس میں کے اور عید بلاد النبی کے اور قیامے اور یا رسول اللہ کو یا فلان کو یا فلان کو شرک کو سب کچھ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت تفرمائیں کیا عورت مرد کی خوشی کے لئے بال کٹوا سکتی ہیں بال یعنی پلکیں پلکیں ولکیں نہیں بال ایک ہے بال کٹوانا اور ایک ہے بال کا موڑنا بال کا موڑنا مطلب جیسے آپ کے بال ہیں چھوٹے چھوٹے موڑ لیے یہ حرام ہے اسلام میں عورت کے لئے اللہ یہ کہ اگر عورت کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی کوئی تھوڑے پھنسیاں نکل آئیں اور کوئی بیماری ہو گئی تو اس وقت وہ مڑوا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلا ضرورت بال کو مڑوانا یہ حرام ہے دوسری چیز ہے زائد بالوں کو کٹوانا مثلا آگے کے بال دو انگل چار انگل بعد عورتیں کٹتی ہیں پیچھے کے بال کاٹتی ہیں خسن اور خوبصورتی کے لئے تو اس میں کوئی خواہت نہیں ہے جائد ہے اس کے لئے اور اس میں فائدے بھی کبھی گھنے بال ہونے کی وجہ سے نہانے مہانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے چوڑے اڑے میں بھی پریشانی ہوتی ہے تو عورتیں تھوڑا ہلکا کر لیتی ہیں تاکہ آسانی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ مڑائیں نہیں بالوں کو مڑائیں نہیں اور ان کو مردوں کے مشابہت نہ کریں تب رہا آج کل کے مرد بھی ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں بقی ہپی بنا رہے ہیں ہپی چوٹیاں گودھ رہے ہیں ہپی کٹ بنا رہے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھیں تو عورت مرد کی خوشی کے لئے اپنی خوشی کے لئے بال کو کٹ چھانٹ سکتی ہے اس میں کوئی شرعی ممانیت موجود نہیں ہے جائز ہے ایک آدمی ہے جو بیتر کی نماز جو کوئی ٹائم تو زیادہ نہیں ہو گیا بھئی گیارہ بج گئے ایک آدمی ہے جو بیتر کی نماز تین رکعت پڑھتا ہے لیکن دوسرا آدمی ہے جو اپنی ایک رکعت پڑھنے کی دعوت بار بار دیتا ہے یہ کیسا ہے دیکھیں جو آدمی تین رکعت پڑھتا ہے وہ بھی صحیح کرتا ہے اور جو آدمی ایک رکعت پڑھتا ہے وہ بھی صحیح کرتا ہے اور جو ایک رکعت پڑھ کر کے بار بار وہ اسرار کرتا ہے ایک ہی پڑھ لے ایک پڑھ لے ہے نا وہ غلط کرتا ہے کیوں وہ تین پڑھتا ہے ناجائز سمجھتا وہ بھی غلطی پہ ہے اور جو آدمی تین ہی پڑھتا ہے اور ایک کو غلط سمجھتا وہ بھی غلطی پر ہے بلکہ سنت یہ ہے کہ آدمی ایک بھی پڑھ سکتا ہے تین بھی پڑھ سکتا ہے پانچ بھی پڑھ سکتا ہے اس کے لئے جائز ہے شریعت نے اجازتی ہے اب رہا سوال طریقے بطر کیا ہے وہ سوال الگ ہے وہ میں کیا بتاؤں وہ جب سوال ہوگا تو میں بتاؤں اس میں مد رکھیں جمعہ کے نماز کی اذان ہو رہی ہے اس وقت داخل ہونے والے کو نماز پڑھنا چاہیے اذان ختم ہونے کے بعد دو رکار سننا نماز پڑھنے نہ چاہیے انتظار کر لے کہ اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں دو رکار پڑھ کر کے بیٹھ جائے اسلام علیکم ایک یا اوپر کا نیچے مت کرو جو پہلے لوگوں نے دیا ہے ان کا پہلے جواب دیں گا ایک کافر میابی بی اسلام قبول کی ہیں کیا ان کے لئے نکاح تجدید چاہتے ہیں یا سابقہ نکاح پہ اقتفا کرنا کافی ہوگا سابقہ نکاح ہی ان کے لئے کافی ہے تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ایک دوسرا کافر اسلام قبول کیا اب وہ مسلمان بن گیا اس کے لئے کیا حکم ہے کیا اس کی بیوی اس کے لئے جائز ہے جب تک کہ وہ بیوی مسلمان نہیں ہوتی تب تک وہ اس کے لئے حرام ہے کیونکہ ایک مسلمان کا نکاح کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی فوت ہو گیا تو کیا اس کے لئے قرآن خانی کر سکتے ہیں یعنی یہ بیدات اور گمراہی ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے اور یہ بیدات ہیں اور کل بیدات دلالہ ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ربما حضر یہودی اور انصاری کا جھگڑا کچھ زمین کے لئے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف کر دیا تھا لیکن انصاری بولا عمر کے فیصلے کو مانوں گا حضرت عمر انصاری کی جزدان اُڑا دیا تھا اس وقت کونسی آیت نازل ہوئی تھی اس تفضیر ابن کذیر میں آیت کریمہ ایک روایت میں ہے وہ ضعیف روایت ہے بہرحال لیکن شان نزول میں اسے بیان کیا جاتا ہے اور وہ روایت ضعیف ہے اس وقت معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخمسے میں پڑھ گئے تھے کشم کشمے کہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس مسلمان کی گردن اڑائی گئی تو اس گردن کے بدلے عمر کی گردن جائے گی کیونکہ خون کے بدلے خون ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ تعالی نے یایت کریمہ اتاری کہ وہ تو مومن تھا ہی نہیں جس نے جس نے تمہارے فیصلے کو مان کر پھر عمر کے پاس گیا وہ تو منابر تھا کیونکہ ایسے لوگ جو نبی کے فیصلے کو سن کے اس کے باوجود بھی کسی امتی کے دربار میں جا کے کاسا گدائی لیتے ہیں چاہے وہ عمر ہی کیوں نہ ہو ہے نا کوئی بھی ہو کسی امتی کے دربار میں جا کے کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ دے دو امام صاحب ہمیں دے دو اور میں اللہ کے نبی نے فرمائے امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمائے نہیں نہیں یہی کافی نہیں کچھ ادھر سے بھی عطا ہو جائے ایسے لوگ منافق ہیں اور ایسے لوگوں کا حشر یہی ہے کہ عمر کی تلوار ہو اور عمر کا زمانہ ہو تو ایسے لوگوں کی منڈیاں اڑا دی جائیں سمجھ رہے ہیں گردنیں اڑا دی جائیں تو وہ آیت کریم انازل ہوئی کہ اللہ تیرے رب کے غربوبیت کی قسم ہے وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو تیرے فیصلوں کو نہ مانے جو اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصل نہ بنا لیں جج نہ بنا لیں اور تم جو فیصلہ دو پھر اس کو قبول نہ کر لیں اور سے تسلیم نہ کر لیں امومن نہیں ہو سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد اگر بھول چوک سے گالی نکل گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے والد صاحب گھر سے نکل کر گیارہ یا سترہ سال ہو چکے ان کے لئے کیا دعا کریں گھر سے نکل کر یا دنیا سے نکل کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اب اس میں لکھا ہوا ہے والد صاحب گھر سے نکل کر گھر سے نکل کر یا دنیا سے نکل کر گھر سے نکل کر دمام آ سکتے ہیں ہائل آ سکتے ہیں جدہ جا سکتے ہیں سعودیہ جا سکتے ہیں اگر انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہیں حطا فرمائیں میں نے پہلے بتلایا ہے کہ ان کے لئے دعا مغفرت کریں یہی آپ والد صالح بنیں اور ان کے لئے دعا مغفرت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے کھانے میں زہر دیا اس کا نام کیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیبر دے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے تب رہا اس کا دین میرے ذہن میں ہے وہ یہ ایک یہودن عورت تھی جس نے خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی اور صحابہ کی اور اس نے زہر میں بجیوی بکری جس میں زہر ملایا اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم